کہتے ہیں نا کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکاتے رہتے ہیں ہمارے یہ جو ہیں پرائیم منسٹر صاحب میرے خیال میں آل دس سب ختم ہو گیا ہے اب وہی نوبت آگئی ہے جو ایک بیکاری جا کے بھیک مانگتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ نوبت آگئی ہے بلکل افسوس کی بات ہے جو حلالی صاحب نے بات کیا ہے وہ بڑی خوفناک بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کتنے زیل ہوئے ہو کہ آج جیسے دنیا کی اخباروں کے اوپر خبر لگی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہے ایم ڈی جارجیویا سپوک ٹو پی ایم نواشن پاکستانی آن پاکستانز ریکویسٹ اور ہمارے وزیراعام سب آشی صاحب جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستان اب بلکل بربادی کی طرف آئے دن بڑھ رہا ہے اور جس طرح ڈیلی ضرورت کی چیزیں پاکستان کے مارکیٹ سے گائب ہوتی ہوئی جا رہی ہے اگر کوئی کچھ مل بھی رہا ہے تو اس کے ریٹ آج مانچھو رہے ہیں اور پاکستانی جنتہ بوری طرح سے بل بلا رہی ہے یہ ہے صرف پاکستانی آرمی کے کچھ بڑے چونیدہ لوگوں کا اور پاکستان کے نیتا لوگوں کا کراد رہا ہے اور جس طرح انہوں نے کرپشن کا اتپاچ مچایا تھا اس کا نتیجہ آج پاکستانی جنتہ ٹیکس کے بہت تلے دب کر دے رہی ہے تو دوستو اب پاکستانی میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک بار پھر سے عمران خان کی پیروی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں وہی لوگ پاکستانی آرمی کو یہ ساروی سارو میں نشانہ بنانے کی کوچس کر رہے ہیں تو اب پاکستان کے آگے آنے والے دنوں میں حالات ایکنومک روپ سے بچ سے بتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور دوسری طرح ٹی ٹی پی آئے دن پاکستانی آرمی کے ناک میں جم کر رکھا ہے اور پاکستانی میڈیا کے والے سے خبریں آ رہی تھی کہ کچھ جگہ پر پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں ٹی ٹی پی نے اپنے جنڈے لہرہ دیئے تھے اور پی ایم ہاؤس کے سامنے بھی ایک ویڈیو انہوں نے بنایا تھا تو دوستو اب آگے آنے والے سمیں میں پاکستان کے حالات سکیورٹی اور ایکنومک روپ سے دونوں کی طرف سے خطرناک ہو ہوں گے تو اس پر دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیس طرح کیا رہا ہے تو چلیے دوستو آپ دکھاتے ہیں جو پاکستان کی آلیا سیچویشن ہے اس پر پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس تمام ایٹ کی جو ہمیں ملنے جا رہی ہے اور اس کی کسٹ ہمیں پیکننے پڑے گی جو بھاری پڑے گی ہم پر دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ ایکسپریشن دیر ایز نو فری لنچ تو بالکل کچھ کس تو ہوگا مگر میں ایک اور چیز پہ آپ کا توجہ دکھانا یہ اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے پتائیں کہ سوشل میڈیا پہ تو ٹرک پہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں گنزم سے بھر کے افغانستان جا رہے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں تین لوگ تو مر گئے ہیں تین لوگ تو مر گئے ہیں ایک آٹھ بیٹیوں کا باپ تھا ایک دس بچوں کا باپ تھا نیکس سیگمنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں چلیے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ سمگلنگ کو تو روکیں اس کو بھی تو بہربانی سے روکیں اگر پاکستان کو جنیوہ کانفرنس سے مطلوبہ امداد مل بھی گئی تو کیا یہاں اس کے درست استعمال کو یقینی بنایا جا سکے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بلومبرگ جو ہے ویسے موسٹلی ایکیوریٹ ہے مگر ایمفیسس پہ کچھ غلطی ہے یہ بہت ضروری ہے ایم ایم ایف کو کہ ادھر کا معنی فلڈ ریلیف کا کوئی پیسے ادھر نہ جائیں جو ایم ایم ایف ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے ایم ایسے نہ ہو کہ ہم اس کو ریلیف ٹریٹ کریں تو اس لیے انہوں نے صحیح کہا کہ بڑا آستے آستے پیسے ملیں گے اور ان پروجیکس کے لیے ملیں گے جو میں نے اس دن بھی کہا تھا پروجیکس کے لیے ملیں گے ریتی اور بجری اور سمنٹ اور یہ وہ سب کے لیے ملے گا بے شک آپ کے ہومز کے لیے بھی ملیں گے مگر ادھر سٹرکٹ مانیٹیرنگ ہوگی تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کو پتا تھا کہ وہ سکسٹین بلین جو ریکوائمنٹ تھا آئی ایم ایف اپروف اسیسمنٹ تھا اور آٹھ ملین بلین اب تک ہو گیا ہے یہ جانے کی ان کو کیا ضرورت تھی اس لیے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈز آف سٹیٹ اور گورنمنٹ آ رہے ہیں مکرون کے علاوہ آئی ڈونٹ ٹھنگ اینی باڈی ایڈز اس کمینگ میرے خیال میں کوئی خاص کچھ میں نے کسی غرام نہیں سنا ہے نمبر ون تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جا کے وہ ان سے بات کریں گے ایز ایف جب ان کا مو کھلے گا تو پھر وہ پاکٹس بھی کھلیں گے ای دنگ ایڈز نانسنس اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے اس کے بارے میں زیادہ آپ نہیں پوچھ سکتے آن دے سپاٹ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ وہ کتنا ہے اور وہ کتنا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کیوں گیا ہے شاہ باز شریف سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کو ملنے گیا ہے بھتی جی کو ملنے گیا ہے شاید مگر بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پتا کیا ہوا ہے ایکچولی یہ آئی ای 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 ایف کی نیگو سیشن جو دار کنڈکٹ کر رہا تھا وہ دار کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اب ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دائریکلی نیگو سیشن کنڈک کروں گا بھیکوز ی نیگو سیشن کنڈکٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے آئی ای 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 ف نے کہہ دیا ہے کہ بچو بات کرنے کے پہلے چار چیزیں ہیں جو تمہیں کرنا پڑے گا جو تم نے بار بار وعدہ کیا ہے جو بار بار تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے نمبر ون، فلوٹ یور کرنسی، فلوٹ کرے کرنسی، دوسری بات یہ ہے، چالیس فیصد الیکٹریسٹی چارجز کو بڑھائے ہیں، تیسری بات یہ ہے، کم سے کم سو فیصد گیس پرائیسز بڑھائے ہیں، اور اگر آپ کے ٹارگٹس، ریونیو ٹارگٹس وہ آپ نہیں میٹ کر سکے، تو مہربان اسے ٹیکس لگایا ہے فیول پہ، یہ آپ امپلیمنٹ کر کے آئیں اور پھر شاید میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ایک چاپی سکوں گی، یہ جو ایم ڈی ہے، آئی ایم ایف کا، تو میں سمجھتا ہوں اور وہ جھوٹ کہنا پڑا اس کو، نواز شاباز شریف نے کہا کہ اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا میں تو خوابی نہیں، خیال ہی نہیں آیا اس کو، دوسری بات انہوں نے کہا دو تین دن میں ٹیم آ رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا، ایک مہینے تک آپ کو شاید پیسے نہیں ملیں گے، آپ پیسے مل جائیں گے، اس لیے کہ آپ ایپسلوٹلی بکری ہو گیا ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا دار، سب چیز ختم ہو گیا، دیکھیں یہی افسوس کی بات ہے، کہ دی ڈونٹ ایون نو، ہاو ٹو باغین، ہاو ٹو کنڈکس ڈیم سیلز، کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں، افسوس آتا ہے، شرم آتا ہے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے، اس لیے کہ آپ لوکل ریڈی والا یونین کے ساتھ عموماً بات کرتے ہیں، یا آپ اپنے پولیٹیشنز آپ کی جو، جو لیول ہے، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، اس قسم کے ٹیکٹکس تلتے ہیں، آپ کو کیا پتا، ایٹا ہائیہ لیول کیا، تو لیو اٹھو یور ڈیپلومیٹس، آپ اپنے ڈیپلومیٹس کو ایک بریف دیں اور کہیں جا کے دیکھو، پوچھو، وہ شاید آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے آپ بات کریں گے، ان کو تو طریقہ بھی نہیں آتا ہے بات کرنے کے لیے، بلکل، تو ماف کریے، یہ جو کہتے ہیں نا، کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکاتے رہتے ہیں، ہمارے، یہ جو ہیں پرائیم منسٹر صاحب، میرے خیال میں آل دس صاحب ختم ہو گیا ہے، اب وہی نوبت آگئی ہے جو ایک بھیکاری جا کے بھیک مانگتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ نوبت آگئی ہے بلکل افسوس کی بات ہے، اور یہ صاحب آپ نہیں سکتا ہے کہ صاحب دار صاحب کے ہاتھوں سے معاملات نکل گئے، مجینوہ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیرہ خزانہ صاحب دار کی آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، تو کیا صاحب دار آئی ایم ایف کی وہ باتیں سنے سمجھا سکیں گے جو اب تک نہیں سمجھا سکے اور جس کی وجہ سے قرضے کی اگلی قسط پھنسی ہوئی ہے، کیا اس ملاقات کے مضبط نتائج لگے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کے جو 1.7 ملین جو روکے ہوئے ہیں نا، وہ جون سے پہلے، اس سے کہہ رہا ہے کہ جون سے پہلے پہلے وہ ریلیس کر رہے گا، ابھی تو ریلیس کرنے ہوگا نہیں ہے، کم از کم، اور اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کی بنیاد کے اوپر آئی ایم ایف کی ٹک منس ہوا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے ایک روپیہ بھی ہے، ایک ڈالر پی ہے، ایک یورو بھی آنے سے پہلے آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈ تیشنلٹی، جو ہے ہلاری صاحب نے کہیں ہے کہ آپ کو گیس پرائسز بڑھانے پڑے گی، سب سے سب سے دیس ختم کرتے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ گیس پرائسز بڑھاؤ، ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کڑو، ایم ایف کہتا ہے اپنی پلاننگ ٹھیک کرو، اب آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے پاکستان میں آج سے پچاس سال پہلے، پندرہ سال پہلے، بیس سال پہلے آپ نے پاکستان میں سولر پینل پہ گئے ہوت ہوتے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اس وقت کتنی شاندار طریقے سے چل رہے ہوتے، آپ کبھی اس پر ہیڈرو پہ گئے، میں آپ کو بتاؤں میرا آج کا جو بجری کا بیلہ وزیرو آیا ہے، اگر آپ چھوٹے چھوٹے پینلز بھی اگر آپ لگائے ہوتے، گاؤں کے اندر، علاقوں کے اندر، آپ اس پر انویسمنٹ کی ہوتے، آپ ٹھیک ہوتے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو یہ ہے کہ مجھے تم پیسے کٹھے کر کے دھو، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں تاکہ تم بینک خوفناک بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کتنے زیل ہوئے ہو کہ آج جیسے دنیا کی اخباروں کے اوپر خبر لگی بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہے ایم ڈی جورجیویا سپوک ٹو پی ایم نواشن پاکستانی آن پاکستانز ریکویسٹ ہے اور ہمارے وزیراہم سباشی صاحب جائے ہیں وہ تک ہی تیزی میں پول گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کانفرنس بلانے والے ہیں اور انہوں نے الٹا مار دیا اس کے بعد صاحب صاحب نے ایک اور جیسے کہتے ہیں در فنت نہیں چھوڑی کہ ہمارے پاس دس ارب ڈالر ہیں اب دس ارب ڈالر کہا تھے چار پانچ آپ کہتے ہیں پانچ میرا اور آپ کا پیسہ جمع ہوا تو جہاں پر تھا ایسی یہ پرائیوٹ منی ہے ٹھیک اس کا دنیا مزاق اڑاتی ہے وہ کہتی ہے بھائی تم کس قسم کا مددوں میں بڑھا ہوئے ہیں یہ تمہارے فنانچر وزرز ہیں یہ کیا ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایڈ ہو رہی ہے اب اصل مسئلہ کیا ہے ہو کیا رہا ہے جینیوہ جینیوہ میں ہو رہا ہے سائیڈ لائنس پہ اس وقت ایک پاکستان سے کمیٹمنٹس لی جارہی ہیں کچھ چیزوں کے بارے اور وہ ہے پاکستان کا رول وزرز چائنہ اینڈ افغانستان اینڈ فیور آف امریکہ دیکھیں یہ اتنی یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہی ہیں یہ جس دن بلاول وہاں سے آیا تھا نا لہراتا ہوا کہ ہمیں امریکہ نے اگری کر دیا ہے کہ ہمیں فانٹ لیزنگ کریں گے افغانستان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں وہ کچھ وہاں ہنگامہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن ہوگا کیا کہ افغانستان سے جب جنگ بلٹ اپ ہوگی دیکھا ہوگا دوستو کہ اس طرح سے آپ پاکستانی بلکل بری طرح سے بل بلا رہے ہیں اور جس طرح پاکستان میں اب پاکستانی سرکار کے پاس کسی بھی طرح کوئی بھی چیز ایمپورٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچا ہے اور یہ ایکسپورٹ تو صرف ایک ٹیریجم اور دوسری طرف چائنہ کو گدے کرتے تھے اس کے سواہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب آگے آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگا اور اپنا ریکارڈ توڑی گی تو پاکستانیوں کی اور چیخیں نکلے گی ہم آپ کے لئے پاکستانی میڈیا کی اسی طرح ہے کہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں ہلے ویڈیو میں تب تک جائے ہیں ہونے ماترم